بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آدمی میس کچن میں بندہ ہے کرن بیری کیک بیری سے ہوتی ہیں بہت مزیدار ہوتی ہیں ہیلڈی سے ہوتی ہیں آپ کو کسی بھی اچھے سٹور سے ڈرائے فارم میں مل جائیں گے تو ضرور لائیے گا اور بنائیے گا بہت ایکنومکل پڑھتی ہیں زیادہ ایکسپینسیف نہیں پڑھتی ہیں اور مزیدار سا ہیلڈی کیک آپ بنائیے گا تو میں بھی آپ کو بتاتے ہوں کہ میں نے یہ کس طریقے سے بنائے بہت سمپل سی ریسیپی ہے تو چلیے کیک کو سٹارٹ کرتے ہیں کرن بیری کیک سب سے پہلے میں نے لیے ہیں تین انڈے ان کو الائدہ سے چیک کر لیجئے گا کہ انڈے آپ کے برکل خراب نہیں ہوں میں کٹھے ہی ڈالوں گی ساتھ میں اس میں شامل کروں گی بان کپ فل کپ لیے بان فل کپ میں نے لیے ہے شگر چاہے تو شگر کا پاورڈر استعمال کر لیں چاہے تو دانے دا استعمال کر لیں میں نے شگر کا پاورڈر لیا اسے زیادہ ایزی دے گا اس کو بیٹ کرنے میں ان کو اچھے سے میں ہینڈ بیٹ سے یعنی کی مشین سے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیے گی شگر کو اور انڈوں کو ہم نے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ چینی کا اگر اس میں دانا ہے تو اچھے سے ختم ہو جائے تو اس کو میں اچھے سے بیٹ کر لیتی ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ون کپ آئل یا بڑا کا استعمال کر لیجئے اسے پھر مزید ہم بیٹ کریں گے اس کے بعد باقی ہم اس میں ڈرائی انگیڈنٹ یوں ہیں وہ استعمال کریں گے اب اس میں شامل کروں گی ون کپ آئل آپ چاہے سے بٹرکھا بھی استعمال کر لیجئے اس کو پچھے سے ہم انڈے اور چینی کے ساتھ سے اس کو بیٹ کر لیتی ہوں تینوں چیز اچھے سے مکس ہو گئی ہیں بیٹوں کو میں سائیڈ پر کرتی اب ہم اس میں ڈرائی انگیڈنٹ یوں ہیں وہ یوز کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو مریے منڈ کے ساتھ بتاتی ہوں اب میں اس میں شامل کروں گی چھانہ ہوا بیکنگ فرو یعنی کے میدہ ون اینڈ ہاف کپ اس کو اچھے سے اب چھان لیجئے گا کسی بھی سٹینر سے ساتھ اس میں جائے گا ون ٹی بل سپون بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون ونیلا اسنس کے جائیں گے ان سب کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں بیٹر میں بیکنگ فرو شامل کرنے کے بعد اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کین بیریز میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے لی ہے ایک پیالی میں نے لے لیا ہے یہ آپ کو کسی بھی اچھے سٹور سے میں ڈرائی فارم میں اچھے سے آپ کو یہ مل جائے گی ایزی لی اویلیبر ہے مارکٹ میں آپ کو مل جائے گی اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یا آپ نے بہت کل لاسٹ میں شامل کرنی ہے اس میں رن بیری میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تمام کیک کے بیٹر میں اب میں اسے ڈال دوں گی اس کے موڈ میں آپ کی مرضی آپ گول والا موڈ لیں یا پھر آپ ٹی ٹائم کیک والا لیں میں نے دیگی ٹائم والا جو ہوتا ہے اس کا موڈ لے لیا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی تمام بیٹر کو اچھے سے بیٹر پیپر لگا کے اچھے سے گریز کر لی جب میں نے بھی گریز کر لی اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیک آپ کا بیک ہونے کے بعد آرام سے مولڈ میں سے نکل آتا ہے کیک کو مولڈ میں ڈالنے کے بعد اچھے سے کسی بھی آپ جمبر کی بیک سائیڈ سے یا پھر کوئی بودن سٹک لے لیں اسے اچھے سے آپ مکس کر لی اسے یہ ہوتا ہے ائر ببل جو ہوتا ہے اس میں نہیں بنتے اور کیک آپ کا بہت اچھے سے بیک ہوتا ہے اس لئے میں بھی بودن سٹک لے اسے اچھے سے مکس کر رہی ہوں اس کو اب تھوڑی سی کرن بیٹر میں اچھے سے ڈال دیئے میں نے اکشرا نکال دیئے اسے پہلے اس کے لئے اچھے ڈال دوں گی تاکہ یہ دیکھنے میں بھی کھانے کے ساتھ بہت اچھا لگے اب ہم اس کو بیک کر لیتے ہیں تقریبا 50-55 منٹ لگیں گے کیک کو بیک ہونے میں جیسے یہ بیک ہوتا ہے میں آپ کو اس کی فائنل لک چک کرواتے ہیں کیک اچھے سے بیک ہو گیا میں نے اس کو گرم گرم نکال کے ریپنگ سیٹ سے میں نے ریپ کر دیا ایک سے دو گھنٹے کے لیے اگر پاس ریپنگ سیٹ نہیں ہے تو آپ کچھن ٹاول لے اس میں اس کو اچھے سے لپیٹ کے راکھ دیجئے اس سے یہ ہمارا مزید سوفت ہو جائے یعنی اچھے کیک سازن سازن کسی 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 پیس ہمارا بہت بہت مزید سوف سوف یمی کرن بری کرن کئک جائے کچھ آپ ضرور بنائیے گا اور اپنے بچوں کو ہیلتی ہیلتی کیکس اور اچھے چھ کھانے بنا کر کھلائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ میں آتی ہوں نیکش ایک مزید اچھی سی سی پی لیکن تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی